السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئی ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مہندی کا بھی لوگ ٹھیک ہے ابھی ہم مہندی کا بھی لوگ ساری پریپریشنز اور فنکشن ہر مطلب کے ہر چیز ابھی ہم لوگ یہ تھے بزار تو یہ ہے جی ایک لوکل سا بزار ہے جس میں ڈھیڑوں بزار لگتے ہیں شہر ہے اور یہاں سے ہم لوگوں نے فیضہ کا لینا تھا سینڈل تو وہ لیے اور میں نے کہا سوچا میں تھوڑا سا ریکارڈ کروں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں پھر ہم لوگوں نے تھال وغیرہ لینا تھا کیونکہ فیملی فرینڈز کے شادی تو تھوڑی سی مطلب کے شادی جو والے گھر میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے ان کے تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی اتنے خوبصورت تھال بہت خوبصورت اور اب ہم ڈریکٹ آگے ہیں مہندی والے فنکشن میں یہ ہے جی مہندی کا ڈرس یہ ہے ستارے والا کام ہے اور یہ ہے جی بنارسی کا ٹاؤزر اور نٹ کا جال والا ڈوبٹا یہ میں نے اپنے بھائی کی شادی پر بنایا تھا سوٹ 3 پی سوٹ ہے ٹاؤزر اور شرٹ میں اور ویسے بھی مجھے یلو کلر بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے مطلب کے مہندی چوہے نا وہ یلو یلو کلر کیا ہی سوٹ پہنا تو زبردست اور یہ ایرنگز پہنوں گے اور ساتھ بینگلز اور یہ میں نے پائل نکال لی تھی اور ساتھ میں کلچ وہی جو لڑکیوں کی چھوٹی موٹی سی تیاری ہوتی ہیں وہ ساری میں نے دوپہر میں کر لی تھی میرے جب بچے سو گئے تھے تو میں نے جلدی سے اپنے تیاری اپنے بچوں کی تیاری ساری کر لی تھی جو میں نے میک اپ کرنا تھا جولوری پہنے تھا ہر چیز میں نے سائٹ پہر نکال کے رکھ لی تھی تاکہ مجھے رات کو مطلب یہ ٹینشن ہو کہ میرے پاس برش نہیں ہے میرے پاس فانڈیشن کہاں گئی اور یہاں پر میں نے اور فیزا نے یہ تیاری کرنے کے بعد دوپہر میں ہم دونا نے مہندی لگائی ہلکی پھلکی سے جو ہم لوگوں نے لگانی تھی اور یہ اب ہم جا رہے ہیں جے مہندی کے فنکشن پر جہاں پر مطلب کے لوکیشن ہے یہ ہے جی ان کا سیٹ اپ بہت بہت اچھا تھا سیٹ اپ ہر چیز ارینجمنٹس کھانا ہر چیز ڈسپلن سب کچھ بہترین تھا اور سب سے بڑھ کے ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا کافی ٹائم کے بعد ہم فیملی گئے گرمی تھی لیکن نو ایشو اور ویسے بھی مجھے نا شادیوں میں سب سے زیادہ جو اچھا فنکشن رکھتا ہے وہ مہندی کا لگتا ہے میں کہتی ہوں اتنا اچھا کوئی فنکشن ہے جب ہم لوگ لہنگے پہنتے ہیں یالو کلر کے ڈریسز چوریاں مہندی اور بھنگرا ڈھول یہ جو وائبز ہیں نا یہ بڑاتر ولیمے پہ نہیں آتی آپ لوگ مجھے سجیست کیجئے بتائیے گا کہ کیا ایسے ہی ہے اور یہ تھی جی میری لک فائنل لڑ گروم اور برائٹ کی اکٹھی تھی مہندی تو پہلے برائٹ کے انٹو ہی اور یہ انہوں نے جو بھی آتش بازی تھی وہ کی سب لوگ اپنے حیثیت کے کوڈنگ لی اپنے جو ایونٹس ان کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی فنکشن بہت بہت اچھا تھا یہ دیکھیں جی گرلز ان کی بہنیں کزنز بغیرہ سب ڈانس کریں تھی بھنگرا بغیرہ ڈاری تھی اور یہ تھی جی مہندی کے تھال سٹیج والی جگہ تھوڑا سا بھی لوگ ریکوڈ کے کافی مجھے اوکورڈ لگتا ہے لائف میں پہلی بار میرے آفرس بھی لوگ شادی کا اور یہاں پر یہ تھی جی آئس کریم جو کہ چوکلر براؤن چوکلر تھی اور مینگو تھی اور میری فیورٹ تھی مینگو اور میرے بچوں کی بھی کھانے میں تھا جی پلاو تھا چکن کا سالن تھا پوری چنے اور بہت ڈیلیشیس حلوہ میرا فیورٹ مجھے میٹھا بہت پسند چاہے وہ کسی بھی نویت کا ہو تو ہم لوگ نے بہت انجوائی کیا اور اب یہ وی لوگ جو ہے آج صبح سے سٹارٹ ہو رہا ہے تاکہ جب میں کل جانا ہوں تو مجھے کھانا نہیں بنانا پڑے گا تھوڑا آج اس توانا لجائے گا اور باقی کا لیفٹ آور کل دوپہر میں یوز ہو جائے گا یہاں پر میں بنا لگی تھی عربی گوشت میں نے ایک دو دن پہلے گوشت کو اچھے سے صاف کر کے اس کو فریز کیا تھا اور سبزی جو ہے پہلے ہی مگالی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ میں سالن بنا کے ضرور رکھوں جس میں بھی روٹی کھانا ہوں چلو جو ایک روٹی بنائے اور سالن ہمارا ریڈی ہے پیاز لیے ہیں زیرہ لیے ہیں لونگ اور ڈو موٹی الائچی اور لسن کے جوے لے کے اس کا میں نے فرائی کیا ہے اب نمک میچ اور حلدی ایڈ کے اور ٹیماتر ایڈ کے ہیں اور اب میں ایڈ کروں گی اس میں گوشت میں نے اچھے سے گوشت کو دھوکے رکھا تھا صاف ستھرا کر کے اس میں کوئی بلڈ نہیں ہے تو جس میں نے اس کو اب یہ بڑف کی طرح جم گیا تھا نکالیا تو اس میں ایڈ کر دی اس کو بھونوں گی اس کے ساتھ کلر چینج ہو جائے گا پانی جو ہے نا وہ میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کر کے اس کو میں نے گلنے کے لئے چھوڑ دینا آپ سب ہی میری یوٹیوب کے فیملی جانتے ہیں کہ مجھے بلکل بھی میں ککر یوز نہیں کرتی ایکچلی میں یوز ٹو ہی نہیں ہوں کوکر کی تو اس طرح میں جلدی سے پہلے کھانا رکھ دیتی ہوں تو ابھی فٹا فٹ سے میں نے کھانا رکھا پھر کھانے کے بعد میں نے اپنے کچھ کام والی آگئی تھی ہیلپر سے صفائی وغیرہ کرائی اور پھر بچوں کو ساتھ کیا پھر بریک پاسٹ کیا تو آپ لوگ بتائیے کہ آج کل آپ لوگ کی لائف میں کیا چل رہا ہے یہ دیکھیں اور اتنے اچھے آج ہینڈز لگی جاتے ہیں میں نے کہا دیکھیں ساری ویڈیو کی کوالیٹی ہی اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ پریزن ٹیبل لگتے ہیں اگر آپ لوگ مطلب کہ جو ہینڈز وہی نیٹن کلین کر کے رکھیں تو اچھے لگتے ہیں خیر یہ چینج بھی بہت اچھا لگتا ہے انسان کو یہاں پر جی یہ تھی سبزی جس میں تھی عربی اور عربی کو میں اچھے سے پیل اوف کروں گی پیل اوف کر کے اس کو اچھے سے دھوئیں گے ہم تو یہ ہلکا سانہ وہ ایریٹیٹ کرتی ہے ہینڈز کو اس کے بعد مسٹر رول جس کو ہم سرسو کا تیل لگتے ہیں وہ ضرور یوز کرنا چاہیے تو ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ابھی میں دن ٹائم ویلوگ کا وائس آور کریں سو پلیز جو یہ شور ہے اس کو اگنور کیجئے گا میں نے رات میں تقریباً دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں بچوں کو صلاحو صاف کرو ان کو بیٹ تک پہنچاؤ اس کے بعد ویلوگ ریکوڈ کرنا وائس آور کرنا ایڈٹ کرنا اپلوڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس نے میں نے کوشش کی آج کہ میں آج مورننگ دوپہر میں بلکہ ابھی 5 پی ایم ہوئے تو میں پانچ پچے ویلوگ کرنا مطبکہ وائس آور کرتی ہوں پھر میں بناوں گے چیزی چائے اور انشاءاللہ پھر کل کے ویلوگ کی ایڈٹنگ کر لیں گے ریکوڈنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی میں کیا کر رہی ہوں کہ اس کو سارے کو پیل آف کر رہی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سبزی یہ خراب تھی اس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا ڈسکارٹ کر دیا اس کو میں نے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہیلپر جو ہے سفائی کر رہی تھی اور اب جو ہمیں ہیلپر ملی ہے وہ جلدی آ جاتی ہے تو میرے کام بھی سارے جلدی نبر جاتے ہیں تو انسان کافی فریش ہو جاتا ہے ساتھ ہی میں نے جو کرینڈر گرین فریش فریش اس کو بھی کٹ کر لیا تھا میں نے سوچا کہ شوربے والی چیز اس میں ہلکا سا ہڑا دنیا ہونا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں چینل پر نیو ہے تو لائک اور شیئر کیجئے یہاں پر اربی جو ہے اس کو میں اچھے سے واش کر رہی ہوں مل مل کے تاکہ اس کی جو سارا ڈسٹ ہے بالا سارے اتر جائیں تو اگر آپ لوگ اکثر یہ بہت زیادہ چوبن ہوتی ہے اگر آپ لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ لوگ زیادہ فیل کرتے ہیں تو آپ لوگ شوپ پر چرالیں مطلب کہ جو ہوتے نہیں ہیں گلوز وہ یوز کر لیں یہ دیکھیں جو زبردست اور اگر میری چینل پر نیو ہے جو بھی باقی کا ویلوگ باقی کی ویڈیوز ان کو بھی ووچ کر لیں تاکہ آپ کی بہن کا کمپلیٹ ہو جائے ووچ ٹائم اور پھر ویڈیو بنانے کا زیادہ مزا ہے پھر ویلوگ ریکوڈ کرنے کا زیادہ شوپ پڑے اور جیسے آج کلنا دو سے سی ڈیز ہوگئے میں کافی زیادہ ڈی موٹیویٹیڈ تھی بھٹک ہے پھر انسان کا دل لگ جاتا ہے تو کھانا میں نے اوپر رکھ دیا تھا اب میں نے جو بھٹن دھوئے تھے اس کو میں نے سمیڑتی ہوں یہاں سے جگہ کھالی کرتی ہوں کیونکہ کافی اوورلوڈ بھٹروں کا کچھن کو میسی لگتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے جو سفائی ہے وہ تو ہم لوگ نیچے سے جب تک ہم لوگ بکھڑا ہوا جو گھر وہ نیچ نہیں لگتا جب تک ہم لوگ اس کو سمیڑتے نہیں جب ہم لوگ سمیڑ لیتے ہیں جسٹ ایک پھول جھاڑو بھی لگا لینا تو گھر ہمارا ساف ستھرا ہو جاتا ہے بیک ریسپی ریسپی یہ ہے جی اب میں نے گوش کو گلا لیا پھول گلا ہوا نہیں تھا ٹھیک ہے پانی اٹھ گیا تھا کہ تماتر پیاز ہر چیز گل جائے اب میں اس کی اچھے سے بھونائی کروں گی گوش یکجان ہو جائے گا تماتر پیاز گل مل جائیں گے پھر میں ایڈ کر دوں گی اڑوی اڑوی کو بھی ڈال کے اچھے سے بھوننا ہے اچھے سے بھوننا کیونکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پر یہ دیکھیں اڑوی ڈالیو میں آپ لوگ چاہے اڑوی کے ٹو ٹو پیسیز کر سکتے میں نہیں کرتی میں کہتی ہوں کہ ایسے زیادہ لگتا پتہ چلتا کہ اڑوی بنائی ہے پھر وہ گھول نہیں جاتی بہت اچھا سالنگ بلتا ہے او مائی گوٹ دیکھیں جو میں اس توسٹ سینڈویچ بنا رہی سینڈویچ بنا رہی بابا کیونکہ ناشتہ بھی ہوا نہیں تھا ساتھ یہاں پر اگ لیا تھوڑی ہلڈی ایڈ 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 گھی ایڈ 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 سیمپل سا ایڈ 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 گوشت اور اڑوی سبزی بھونی جا رہی مطلب میڈیم فلیم کر دیا میں نے تاکہ وہ اچھے سے پک جائے مسالے کے ساتھ اگر میری ریسیپی اچھی لگتے ہیں تو مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ ریسیپی اچھی لگی آپ لوگ نے کچھ سیکھ ہے میں اتنا ضرور کہوں کہ جو بھی میری ریسیپی کو فولو کرتے تو وہ اچھی ہی بنے کی کیونکہ ہر چیز پر فیکٹ جو مجھے پتہ میں آپ شیئر کر دی ہر جو بگنرز ہیں ٹکس کے ساتھ اچھی کوکنگ کر سکیں وہ پھر میں نے اس کو بھونہ اور پانی ایڈ کر دیا اور میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو رکھ دینا کیونکہ پہلے جو گوش تھے اتنا میں نے نہیں گلایا میں نے کہا جب میں پانی آٹ کر کے سارا گوش کا اثر اس شوربے میں آ جائے گا تو شوربہ ہمارا اچھا تیسٹی بنے گا دیکھے ساتھ میں سینڈوچ بھی ریڈی کر لیا کچھن ہمارا نیٹ سکون میں سبزی کی شوربے والے سالن کی اربی گوش کی فائنل لک اچھی لگ ریا نا صبح ناشتہ اتنا بھی نہیں کیا تھا لیکن شام کو مغرب ٹائم ہم سب لوگ کھانا کھاتے ہیں تب بناؤں گی روٹی سب کو دوں گی اور ہلپر وغیرہ چلی گی کھانا بھن گیا اس کے بعد میں نے فائنل اپنی شیل فور اس کو ٹائم دیا اچھے سے ایک دفعہ ساب لوں آکر واش کر دیتی ہوں پھر ساف رہتا جو بھی کام کرتی ہوں ساف ساف کرتی رہتی ایک دفعہ وہ کر جاتی ہے پھر دو تین دفعہ میں کر لیتی ہوں پھر گھر صاف نہیں کرتی اگر میں بیٹھی رہتی تو میں بہت ہیکٹی ہو جاتی ہوں میں ڈپریشن میں سلی جاتی اس نے اپنا دل لگا کر رکھتی ہوں میں اپنے گھر کو نیت ان کلین رکھ رکھ دیکھ جب میں وائپ لگا رہی کر اس کو کچھن ہمارا بلکل ساف ستھرا ہو جائے گا اور یقین مانے وائس آور کر رہی تو بہت چھوڑ آگیا کیونکہ باہر سے آوازیں وغیرہ آری تھی اور میں روم میں آکے بیٹھی تی بچے وغیرہ رہے رہے بس میں بیٹھ گئی میں آپ کو فرش دکھا رہی ہوں دبر دستان ایمیجز شیئر کیا جو میں نے کچھ کی تھی اگر اچھا لگی اپنی بہن چینل کو لائک شیئر سبس کر دیجئے گا یہ میرے ایئر رنگز اور میری ڈریس کی فائنل لگ ملوں گی نیکس فلوگ میں نیکس فلوگ بھی اچھا ہی ہوگا اللہ حافظ اپنا اور اپنے اپنوں کا ضرور خیار رکھے گا فی امان اللہ